اسلام علیکم آج جمعہ ہے اکتوبر کے آٹھ تاریخ پاکستان میں سوہ شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پلٹن کے ساتھ امریکہ کی نائف وزیر خارجہ وینڈی شرمن بھارت کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچی ہیں جہاں انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی امریکی نائف وزیر خارجہ نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ علاقائی اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء اور طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کسی بھی اعلیٰ امریکی سفارتکار کا یہ اسلام آباد کا پہلا دورہ ہے اسلام آباد میں قیام کے دوران شرمن پاکستان کے دیگر پاکستانی آلہ عدداروں سے بھی ملاقات کریں گی یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد بظاہر اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں سرد محری پائی جاتی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد، طویل المیاد اور پائیدار تعلقات چاہتا ہے اور دونوں ممالک کے مابین منظم باچیت کا عمل اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی اور مشترکہ علاقائی مفاد کے لیے ناگزیر ہے تجزیہ کار اسلام آباد اور امریکہ کے مابین تعلقات کو نئی جہد پر استوار کرنے کے لیے حالیہ سفارتی رابطوں کو اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ افغانستان اور غدے کے امن و استحکام کے پاکستان کا گردار امر رہے گا پاکستان میں سیول اور ملٹری قیادت پر مشتمل فورم قومی سلامتی کمیٹی نے افغانستان کے صورتحال پر تشویش کا اثار کرتے ہوئے بین الاقوام پرادری پر زور دیا ہے کہ انسانی بہران سے بچنے کے لیے مدد فراہم کریں وزیراعظم عمران خان نے افغانستان کے صورتحال پر ایک خصوصی سیل بنانے کی ہدایت بھی کی ہے جہاں افغانستان کے لیے مختلف کوششوں کو یک جان کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر بورڈر منیجمنٹ کے ساتھ افغان صورتحال کے منفی اثرات سے پاکستان کو بچائے جا سکے گا کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں متعلقہ کابینہ کے عراقین تمام سرویسز چیفز اور تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی کمیٹی کا کہنا تھا کہ خطے میں وہ بھرتی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور افغانستان میں کسی بھی عدم استحکام کے پاکستان کے لیے شدید مضمیرات ہو سکتے ہیں افغانستان کے شمال برشغی صوبے قندس میں آج جمعہ کو ایک پرحجوم مسجد میں ایک زورتار بم دھماکہ ہوا جس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر ہیں صوبے دار حکومت کے سیدبات کے علاقے قندس میں ہونے والے بم دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے حملے کی تصطیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان فورسز جائے وقوع پر ہیں اور تحقیقات چاری ہیں انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں چینی وزارت خارج کے ترجمان جاؤ لی جیان نے جمعہ کو کھا کہ چینی حکومت کو افغانستان کے بارے میں ماسکو فارمیٹ اجلاس کا دعوت ملا ہے جو بیس اکتوبر کو منقد ہو رہا ہے اس سے قبل افغانستان کے لیے روس کے خصوصی صدارتی نمائندے زبیر قابلوف نے اعلان کیا کہ روس نے طالبان تحریک نمائندوں کو بیس اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے ماسکو فارمیٹ سن دو ہزار سدرہ میں قام کیا گیا تھا اور یہ روس، افغانستان، چین، پاکستان، ایران اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان مشاورت کے طریقے کار پر مبنی ہے اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ صرف چودہ سو افغانوں کو جن کے پاس باقاعدہ دستویزات تھی دو ہمسائے ملکوں سے اس سال اب تک واپس پھیجا گیا ہے یو این ایچ سی آر کے ترجمان نادر فرہاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادارے نے ان افراد کو پینتیس ہزار ڈالر ادا کیے ہیں یو این ایچ سی آر دستویزات رکھنے والے مہاجرین کے معاملات دیکھ رہا ہے جبکہ آئی او ایم بغیر دستویزات کے افغانستان لوٹنے والوں کی دیکھ پھال کر رہا ہے آئی او ایم کا کہنا ہے کہ یکم جنوری سے بائیس ستمبر تک کل نو لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ افغان بغیر دستویزات کے واپس آئے ہیں جن میں نو لاکھ دو ہزار ایران سے اور دس ہزار دو سو بیاسی پاکستان سے لوٹے ہیں والیڈ سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق اسی اثنہ میں یورپی یونین ملکوں نے افغان مہاجرین کو اپنے ملکوں میں لینے کے وعدے کیے ہیں پاکستانی حکام نے افغان تجارت اور رہداری کے لیے کل سے تورخم بورڈر کراسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا ہے جبکہ طالبان نے گزشتہ ہفتے چمن اسپن بولڈک کراسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا تھا افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحدیں بند ہونے سے پاکستان کے لیے افغانستان سے تازہ پھلوں کی برامداد بری طرح متاثر ہوں کی ایک ایرانی وقت نے روہ ہفتے کابل کا دورہ کیا اور طالبان حکام کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی افغانستان کے نیجے شعبے کے عدداروں نے جمعرات کو صحفیوں کو بتایا کہ ایرانی وقت نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان برامداد اور رہداری کو آسان بنائے طالبان حکام نے بتایا کہ انہوں نے ایرانی وقت کے افغانستان کے دورے میں اسلام قلعہ بندرگاہ میں ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں پر تبادلے خیال کیا امریکی سینٹ کے رہنماؤں نے حکومت کے قرض لینے کے اختیار کو دسمبر کے عوائل تک بڑھانے کے لیے جمعرات کو ایک معاہدے پر دسخت کیے ہیں تاکہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے جس میں اب دو ہفتوں سے بھی کم مدت باقی رہ گئی ہے سینٹ کے اکثریتی رہنماؤں چک شومر نے ریپبلیکن لیڈر مچ مکونل کے ساتھ مذاکرات کے بعد سینٹ فلور پر موہدے کا اعلان کیا نیوز آوٹلیٹس کے ریپورٹس کے مطابق نئے قرض لینے کا اختیار تین دسمبر تک پڑھایا جائے گا اور حکومت کو مزید چار سو اسی بلینڈ ڈالر قرض لینے کی اجازت دی جائے گی وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیفولٹ کے نتیجے میں لاکھوں ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور امریکہ کسات بزاری میں چلا جائے گا اس سے ڈالر کے ساکھ بھی متاثر ہوگی اور امریکہ کی معاشی طاقت کو دیر پا نقصان پہنچے گا کیونکہ دنیا امریکہ کی کرنسی پر انحصار کرتی ہے امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہددار ان اطلاعات کی تصدیق سے انکار کر رہے ہیں کہ امریکی فورسز تائیوان میں وجود ہیں اور تائیوانی افواج کو خفیہ تربیت فراہم کر رہی ہیں تاکہ انہیں چین کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں مقابلے کیلئے تیار کیا جا سکے محکمہ دفاع کے ترجمان جان اسپل نے وائس آف امریکہ کو ایک بیانیں بتایا کہ چین نے تائیوان اور دیگر اتحادیوں پر دبا وڑھانے کیلئے کوششیں تیز کر دی ہیں امریکہ میں موجود تائیوان کے مرکزی نمائندے سے وائس آف امریکہ نے جب وال اسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر تفسرات نہیں کریں گے چین کے سرکاری خبر اصائدارے نے امریکہ کی خصوصی فورسز کی تائیوان میں موجود کی اور تائیوان کے اندر ایک خفیہ مشن کی خبروں پر برہمی ظاہر کی تھی سینئر امریکی عدداروں نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ اور میکسیکو آج جمعہ گہونے والے آلہ سطحی سیکیروٹی ڈائیلوگس سے قبل سیکیروٹی تعاون کے تازہ ترین معاہدے کے لیے تیار ہیں انتظامیہ کے سینئر امریکی امریکہ نے جمعہداروں نے جمعہدار کو ایک فون بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ ایک نئے اختام کی نقاب کو شائع کر رہا ہے جسے یو ایس میکسیکو فریمورک برائے سیکیورٹی پبلک ہیلت اور سیف کمیونٹیز کا نام دیا گیا ہے حکومت پاکستان نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قومی احتساب بیورو نیپ کے سربراہ جسٹس ریٹائیڈ چاوید اقبال کی مدت ملازمت میں آئندہ چیئرمین کے انتخاب یا دوبارہ تائناتی تک توسی کرتی ہے نیپ قوانین میں تبدیلی سے اپوزیشن اور حکومت میں شامل کئی شخصیات کے خلاف موجودہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں نئے چیئرمین کی تائناتی کے لیے صدر مملکت قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف سے مشاورت کریں گے نئے آرڈیننس میں نئی احتساب عدالتیں اور ریٹائر ججز کو دوبارہ بھرتی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں فائزر اور بائیون ٹیک کے دوساز اداروں نے امریکی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کی تیار کردہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ہنگامی بنیادوں پر پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو لگانے کی اجازت دے دی جائیں فائزر نے اس بات کا اعلان جمعیرات کی علیہ الصبح ٹویٹر پر ایک پیغام میں کیا اس معاملے کو ذریغور لانے کیلئے ایف ٹی اے نے چھبیس اکتوبر کو مشیروں کا اگجلاس طرف کیا ہے دوساز اداروں نے گزرشتہ ماہ اس ویکسین کا ابتدائی تجرباتی ڈیٹا ایف ٹی اے کو پیش کیا تھا برطانیہ موسم گرمہ میں سیاحت کی آمدنی کے دو ماہ گوانے کے بعد بھارت جنوبی افریقہ برازیل اور ترکی سمیت سنتالیس ممالک کے سیاہوں کے لیے قرانتینہ کی پابندی کو ختم کر رہا ہے ان ممالک سے ویکسین شدہ مسافروں کو برطانیہ پہنچنے کے بعد پیر سے دس روز کے لیے ہوتل میں قرانتینہ میں نہیں رہنا ہوگا گزرشتہ ہفتے بے روزگاری الانس کے لیے درخواست دینے والے امریکیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے جو اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ میں ملازمتوں کی صورتحال اور معیشت پچھلے سال کرونا وائرس سے پہنچنے والے نقصان سے سمحل رہی ہے جنوری کے آغاز میں نو لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار تھے جس میں اب نمائع کمی ہو چکی ہے تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے مصنف عبد الرساخ گرنہ نے سن دو ہزار اکیس کا نوبل اعنام برائے عدب حاصل کر لیا ہے نوبل اعنام برائے عدب کا فیصلہ کرنے والی سویڈش کمیٹی نے جمعیرات کو اپنے اعلان میں کہا ہے کہ عبد الرساخ گرنہ کو نو آبادی عطی اثرات اور پناہ گزینوں کے درپیش ثقافتی خلیج سے متعلق ان کی بے لوس اور گہری بصیرت کے وجہ سے یہ اعنام دیا جا رہا ہے نوبل ایوارٹ کی ویب سائٹ کے مطابق عبد الرساخ گرنہ انیس سو ساٹھ کے دہائی میں ایک ناظرین کے دور پر برطانیہ آگئے تھے جس کے بعد سے وہ وہیں مقیم ہیں عبد الرساخ گرنہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف کینٹ میں پروفیسر ہیں وہ دس نوبل تصنیم کر چکے ہیں جن میں سوکن کے ایک نوبل پیراڈائز کو انیس سو چورانوے کے بکر پرائس کے لئے بھی نامزد کیا گیا تھا یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے ہماری اس بلٹن کو شیئر کرنا نہ پھولئے گا کمریمند قذافی بابر کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ